السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین نبی اور محمد وعالی عالی وعصحابی اجمعین برادران اسلام دین اور ملی بھائیوں نماز تریس کے تحت جو مریض کی نماز کے احکام سے متعلق باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اس کا سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا ہے اس سلسلے کا اگلی ایک موضوع یہ ہے انسان جب مریض ہوتا ہے بیماری کی زد میں ہوتا ہے تو اپنی بیماری کی وجہ سے وہ عبادات اور بندگی کے کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے یا پورے طور پر نہیں رکھتا ہے اور ساری دشواریوں میں وہ زندگی گزارتا ہے اس عذر کی حالت میں اس نازک صورت حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اللہ کی شریعت کے اندر اسلام کے اندر وہ عذر اور آسانی کی جو نیمت رکھی ہوئی ہے وہ ہمیں حاصل ہونے لگتی ہے ہمارے دین کا انتیاز یہ ہے اللہ کی شریعت کا انتیاز یہ ہے اسلام کی نعمت کا انتیاز اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر مشکل میں پریشانی میں حالات کی نزاکت میں یوسر اور آسانی کا پیغام آ جاتا ہے اللہ کا دین آسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر یوسر ہے اس کے اصول اور ذابطے ہیں اور یوسر اور آسانی ان ذابطوں کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے میرے بھائیو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین شریعت اسلامیہ کے اندر یوسر ہے آسانی ہے سہولت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کامل ہے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے نا وہ جیسے صحت کے حالت میں احکام بیان فرماتا ہے ایسے ہی مرد اور بیماری کی حالت کے احکام بھی بیان فرماتا ہے کامل شریعت ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت ہے کسی کی بنائی بھی نہیں ہے کسی کی وضا کی بھی نہیں ہے جو رائے مشورے اور آپسی ڈسکشن کے بعد میرے بھائیوں اسے وضا کر لیا گیا ایسی کوئی بات تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو حکیم و علیم اس کی طرف سے یہ شریعت اتری ہے اور قیامت تک کے سارے مسائل کا حل شریعت کے اندر موجود ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر یوسر اور آسانی کا ایک بہت بڑا پہلو رکھا گیا ہے اور یہ انسانیت کے لئے بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی متعدد آیات ہیں جو ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی کرتی ہیں اور یہ پیغام دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر یوسر ہے آسانی ہے حرج اور مشقت کو تعالیٰ گیا ہے ہٹایا گیا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ من حرج اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج مشقت نہیں رکھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہے کہ اس میں مشقت نہیں ہے جو بھی احکام ہیں مشقت میں ڈالنے والے احکام نہیں ہیں پریشانی میں الجن میں ڈالنے والے احکام نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر کیا ہے حرج کو ڈالا گیا ہے مشقت کو ہٹایا گیا ہے مشقت سے راحت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کی دین کے اندر شریعت کے اندر ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت میں انشاءت فرماتا ہے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ یوسر اور آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تمہارے ساتھ عُسر یعنی مشقتت اور دشواری کا معاملہ پیش نہیں کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لئے آسانی ہے ہمارے لئے یوسر ہے سہولت ہے ہمارے لئے مشقت نہیں ہے عُسر نہیں ہے دشواری نہیں ہے پریشانی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے یوسر دینا چاہتا ہے سہولت دینا چاہتا ہے ہمیں مشقت اور دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے بڑا اصول اور اس کا بہت بڑا ایک قائدہ ہے عام قائدہ وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین میں یہ ارشاد فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے درو جتنا تمہیں طاقت ہے اپنی استطاعت بھر اپنی طاقت بھر اپنے بس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو تو آپ دیکھیں تمہاری اپنی طاقت کتنی ہیں اتنا اللہ تبارک و تعالی کے دین پر عمل کرنا اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کا بہت بڑا اصول ہے میرے بھائیو ایسی اللہ تعالی فرما اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جان کو کسی بھی شخص کو اتنی ہی اتنی ہی چیزوں کا حکم دیتا ہے جتنا اس کے بس میں ہے جتنا اس کی استعداد ہے جتنا اس کے لئے کرنا ممکن ہے اتنی ہی چیزوں کا مکلف کرتا ہے اتنی ہی چیزوں کا بوج اس کے اوپر ڈالتا ہے اسے باہر کا بوج اس کے اوپر نہیں ڈالتا ہے امرض اور بیماری ایسی حالت ہے کہ ہم کبھی کبھی اٹھنے کی سکت نہیں رکھتے ہلنے کی سکت نہیں رکھتے تو بھلا ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں قیام کیسے کر سکتے ہیں رکو کیسے کر سکتے ہیں سجدہ کیسے کر سکتے ہیں ہمارے لئے ممکن ہی نہیں لیکن نہیں جب ممکن نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر کیا ہے آسانی ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے آسانی ہے آپ کے لئے آپ بیٹھ کر کے پڑھ لیں بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں لیٹھ کر کے پڑھ لیں اور دیگر بزید تفصیلات اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر موجود ہیں خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین شریعت اسلامیہ کے اندر یوسر ہے آسانی ہے سہولت ہے اور یہ لیکن آزاد روی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق جو اسے آسان لگے کرنا شروع کر دیں نہیں یہ حوض پرستی نہیں ہے شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ کا دین آسان ہے نا تو اللہ کے دین میں اس آسانی کی ہدایات موجود ہیں ان آسانی کے ہدایات کو ہمیں علم حاصل کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے اس کو جاننا اور اس کے مطابق پھر ان آسانیوں پر ہمیں عمل کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی طرف سے منمانی ہم آسانی کا راستہ نکال لیں اپنی طرف سے منمانی ہم فیصلہ کر لیں کہ ایسی مشرقت میں ہے اس لہے ہم ایسا کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو آداد روی ہو جائے گی ہم تو مسلمان مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے دین کے تابع ہو کر کے زندگی گزارتا ہے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے تو بہرحال آسان روی نہیں ہے نفس پرستی نہیں ہے خواہشات نفسانی کی غلامی نہیں شریعت اسلامیہ کے اندر آسانی ہے اور آسانی کے اصول اللہ کے شریعت میں بیان کر دئیے گئے ہیں خیر آخری بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک لمبی حدیث ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تمہارے بس میں جتنا ہو تمہاری طاقت جتنی ہو اتنا تم اسے کرو اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے اجتناب کرو اسے باز رہو اس میں خاص بات جو سمجھنی ہے وہ کیا ہے اللہ کی ربی نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تمہیں جتنی طاقت ہے جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو اسے انجام دو آپ دیکھیں اب ہمارے لئے کر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ممکن نہیں بیٹھ کر کے ممکن ہے تو بیٹھ کر کے انجام دے بیٹھ کر کے ممکن نہیں لیٹھ کر کے انجام دے پہلو پر جس طرح سے ممکن ہو اس طرح سے ہم کریں لیکن بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے مستطع تم پر عمل کرنا جتنی ہماری طاقت ہے اتنا ہمیں کرنا ہے تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سریح حدیث ہے جس سے اضافت ہوتی ہے کہ انسان کو ایک مسلمان کو اللہ کے دین کے اندر شریعت کے اندر یہ رخصت ہے یہ سہولت ہے یہ آسانی ہے کہ وہ حسب استطاعت عمل کرے جتنا اس کے بس میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر جو صحیح بخاری ہی کی روایت ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّ دِينَ يُسْرُن یقیناً اللہ کا دین آسان ہے اللہ کے دین میں آسانی ہے اور اسی آسانی کا پہلو یہ ہے کہ ایک مریض کے لیے بہت ساری آسانیوں کا بہت ساری سہولتوں کا اور بہت ساری بہت ساری الجھنوں سے نجات کا راستہ بدل آیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بہت بڑا امتیاز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلو کو اسلام کی اس امتیازی خصوصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مرض میں بیماری میں وہ سہولت میں جو اللہ کے دین کے اندر دی گئی ہیں اس کے مطابق ہمیں اسے استعمال کر کے اللہ کی مندگی کرنے کی توفیق بکشے آمین یا رب العالمین و سلاللہ وسلم و بارک اللہ نبی محمد و علی و سبی اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ